بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس و چھبیس مئی کو جامد الرشید میں جو فضلہ کا اجتماع ہوا تھا جس میں ماشاءاللہ ایک ہزار کے قریب علماء اور فضلہ نے شکرت فرمائی تھی اس میں میری گفتگو کا ایک ویڈیو کلیپ ہمارے پیج پہ نشر ہوا تھا جس میں میں نے اس پر بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو مہارتیں ہوتی ہیں جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کی ناقدری ہوتی ہے جبکہ مغربی دنیا انہی لوگوں کی کتنی قدر کرتی ہے تو اس میں نے دو مثالیں پیش کی تھی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقیشمانی دامد برکاتم کے بارے کی مثال پیش کی تھی کہ ان کی جو اقتصاد اور معیشت میں جو اللہ نے مہارت دی ہے اس کو برطانیہ نے بھی تسلیم کیا اور ٹونی بلیر جو وزیراعظم تھے انہوں نے ان کو اپنا مشہیر مقرر کیا دوسرا ایک حضرت ملنہ علی مہین عدوی رحمت اللہ علیہ کو اکسپور یعنی کیمبرج یونیورسی کا جو اسلامی دپارٹمنٹ تھا اس کا سربراہ مقرر کیا گیا تو یہ ویڈیو کے لئے حضرت تک پہنچا تو شیخ الاسلام دامد برکاتم نے میسیج کے ذریعے سے مجھے اس پر تنبیہ فرمائی کہ دونوں بات ہیں اس طریقے سے غلط ہیں اور صحیح بات یہ اس طریقے سے ہے تو آپ اس ویڈیو اس سے اس بیان حضرت کے میسیج میں اس کو سماعت فرمالیں گے اور اس موقع میں دو تین باتیں باتوں کے طرح ضرور متوجہ کروں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو باتیں مشہور ہوتی ہیں ان کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے دوسری بات یہ کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو مان لینا چاہیے اس سے رجوع کر لینا چاہیے فوری طور پر تو الحمدللہ میں نے اس کا احتمام کیا یہ بھی اپنے اکابر بزرگوں کی صحبت سے یہ توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالی ہمارے اکابر کو ہمارے بزرگوں کو بہت جزا خیر ادا فرمائے اور تیسری بات یہ کہ حضرت شیخ الاسلام دامد برکاتہم نے جس طریقے سے مجھے تنبیہ فرمائی اور جس طریقے سے اسلام فرمائی آپ اس کا لب والہجہ دیکھ لیجئے اور ہم جو کچھ آپس میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیں اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم حضرت کے اجازت سے یہ سب چیزیں نشر ہو رہی ہیں پورے اس میں اس کلپ میں سلام علیکم حضرت بانہ مکشب الرحیم صاحب رحمت برکاتہم اللہ تعالیہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت کے ساتھ رکھے اور ہر طرح کے شرط سے آپ کی حفاظت فرمائے ابھی مجھے کسی نے بھیجا آپ کی تقریب جو اپنے خود اللہ کے سامنے آپ نے کی ہے تو اس میں جہاں تک آپ کے نظریات کا یا آپ کے رائے کا تعلق ہے اس پر مجھے کچھ ارد کرنا نہیں ہے کیونکہ بہرحال ہر ایک آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کبھی اگر موقع ملا تو کبھی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا فلحال تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا فرمائے اور شرط سے آپ کو ناکود رکھے لیکن دو باتیں آپ نے واقع کے خلاف اس میں ذکر کی ہیں اس کی تصحیح کرنا میں نے ضروری سمجھے ایک یہ کہ کیمبریج موسٹی نے اسلامی سٹیڈیز کے دپارٹمنٹ کا سربرا حضمانہ بلہ صلی اللہ علیہ وسلم قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا یہ میرے خیال میں آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ نے سمجھا حقیقت یہ ہے کہ کیمبریج موسٹی سے تو حضرت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں وہ تشریف ضرور لے گئے ہیں سب جگہ دیکھی ہے لیکن اس قسم کا کوئی رسمی تعلق کیمبریج سے حضرت کا کبھی نہیں رہا البتہ حضرت نے آکسفورڈ میں ایک اسلامی سینٹر کی بنیاد ڈالنے کی آغاز کیا تھا وہ آکسفورڈ نیورسٹی سینٹر آکسفورڈ اسلامی سینٹر کے نام سے مشہور ہے اب بھی ہے قائد اور میں بھی ایک سیدراز تک اس کا ممبر نہ ہوں اس کا آکسفورڈ نیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک پرائیوٹ ادارہ ہے جیسے کہ آکسفورڈ ایک شہر کا نام ہے کیونکہ انگرسٹی ایک شہر میں ہے اس وقت سے آکسفورڈ نیورسٹی کہہ جاتی ہے اور یہ جو سینٹر ہے یہ بھی کسی انگرسٹی کا حصہ نہیں ہے نہ انگرسٹی کا کوئی شعبہ ہے بلکہ ایک پرائیوٹ ادارہ ہے جو حضرت علمان علمیہ صاحب رمضہ علیہ کی سر پرستی میں کم از کم یا پھر کم از کم ان کی رائے سے وہ قائم کیا گیا وہ ایک پرائیوٹ ادارہ ہے اس کا ایورسٹی ایک افصورڈ نیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں لہذا کیمبری جوانسٹی کے بارے میں جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ کم از کم میری معلومات کے حد تک درست نہیں دوسری بات آپ نے میرے بارے میں فرمایا کہ ٹونی بلیر نے مجھے اپنا مشیر مقرر کر لیا تھا اور میں بار بار ان کو مشورے دینے کے لئے جاتا تھا یہ بھی درست نہیں ہے ٹونی بلیر سے کوئی نہ میری ملاقات ہوئی نہ میرا اس سے کوئی باستہ رہا البتہ ایک سابق وزیراعظم گارڈن براؤن وہ اس وقت جس وقت میری ان سے ایک ملتبہ ملاقات ہوئی تھی تو وہ اس وقت وہاں کے وزیراعظم خزانہ تھے وزیراعظم باد میں بنے تو ان سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی تنہائی میں جس وقت میں نے ان کو اسلامی فینانس کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے جواب میں انہوں نے اسی اسی روز ایک کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم لندن کو اسلامی فینانس کا حب بنائیں گے اور پھر اسی میرے دورے کے دوران ہاؤس آف کومنس میں ایک میرا خطاب رکھا گیا تھا ہاؤس آف کومنس کی ایک کمیٹی روم میں خطاب رکھا گیا تھا جس میں بڑی تعداد میں ہاؤس آف کومنس آفنس کے سرحان بغیرہ شدید دیا تھے اس میں اسلامی فینانس پر بات کی تھی بس یہ ایک میری ملاقات تھی ان سے گارٹن براؤن سے جب وہ وزیر خزانہ تھے جب بات میں وزیر آدم بن گئے یا اس کے بعد کسی بھی وقت میری فینانس سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ مجھے کوئی انہوں نے باقاعدہ مرشیر کا درجہ دیا اور نہ اس مرشیر کے حصت میں کبھی ان کے پاس گیا ٹونی بلیر سے تو کبھی بھی نہیں لیکن گارٹن براؤن سے ایک بڑا قادل تھی جس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا تو اس قسم کے واقعات بہتوقات مبالغہ امیز طریقے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان سے غلط فہمیات پیدا ہوتی ہیں تو میں نے صورتحال سے آپ کو آگاہ کر دینا مناسب سمجھا تاکہ یہ غلط فہمیات تجور ہوں گا اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو اپنے دین کے لئے اخلاص اور صدق کے ساتھ اپنے رزا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ حضرت کا حضرت نے اسلاح فرمائی اور یہ جو ٹونی بلیر کا مجھے یاد نہیں تھا لیکن جب ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کے اوپر ایک سال تک پورا وہ ہوا تھا اس میں مفتی نجیب صاحب اور مولیانستان کلیم صاحب یہ تشریف لاتے تھے تو اس زمانے میں یہ بات یہاں کہی گئی تھی وہی مجھے میں نے اپنی یاد داشت سے بات کی تھی لیکن اب جب حضرت نے فرمایا تو انشاءاللہ میں اس کی تشریف بھی کرلوں گا اور جہاں تک اس کی بات ہے اکسفورڈ والی بات وہ بات بھی اس کی تشریف ہو جائے گی یہ چونکہ مشہور باتیں تھیں اس لیے میں نے اس کے ذکر کر دیا انشاءاللہ میں ایک کہ وہ فوراں وہاں سے پیش سے ہٹا لیا گیا ہے جو وہ ویڈیو کلیپ تھا اور اس کی تشریف کر کے بعد میں انشاءاللہ اس کو شائع کیا جائے گا حضرت اگر اجازت دیں گے تو حضرت کی جو پانچ میٹ کی جو ویس میسیج ہے کہ اجازت دیں تو میں اسی کو ڈالنو تاکہ اس کی خود بغ تشریفی ہو جائے گی حضرت کی آواز میں تو بہت بہتر ہوگا ورنہ پھر حضرت کی حوالے سے میں تشریف کر دوں یا مناسب نہ ہو تو پھر میں ویسی تشریف کر دوں گا تاکہ یہ جو غلط بات لوگوں تک پہنچی ہے اس کی تشریف ہونی چاہیے اور خجمد مجھے بھی احساس ہوا کہ کوئی بھی چیز ایسی جو سنیس نہیں ہو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے اگر نہیں چلانا چاہیے اس کو آئندہ انشاءاللہ میں خیال رکھوں گا حضرت کا بہت شکریات دعاوں کی حضرت سے بہت ترخواست ہیں انشاءاللہ اور حضرت نے فرمایا کسی وقت میں حضرت تفصیل سے بات فرمائیں گے میں بھی سفر میں ہوں انشاءاللہ بافتر میں حضرت سے وقت لے کر میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ حضرت سے حضرت سے بہت دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مانا مکتی عبد الرحیم صاحب دعا وبرکاتہ وبرکاتہ آپ کا جوابی میسج ملا میں نے تو آپ کو صورتحال صحیح بتانے کے لئے میسج کیا تھا اور عام کرنا ابھی تک مقصود نہیں تھا لیکن میرے ٹرونی بیلیر کے مشیر ہونے کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ پلس فہمیاں پہ ہوتا اس لیات سے اگر آپ چاہیں تو اس میسج کو عام کر سکتا ہے میری طرف سے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی